جہاں تک اجدھا میں مندر نرمان کا پرسن ہے یہ تو بہت پہلے سے اسپست ہے کہ مانی اچتام نیالے کے بچارہ دین یہ مسئلہ ہے جیسے ہی مانی اچتام نیالے اس پر نیڑے دے گا اجدھا میں بھب رام مندر بنے گا سر اگر نیڑے اچتام نیالے کے اوپر یہ ٹکا ہوئے تو پھر جو سوبرانم سوامی ہے وہ سر بھوشیوانی کیسے کر دیتے ہیں کہ اس بار دیوالی ہم یہاں منانے جا رہے ہیں اگلی بار دیوالی کے لئے رام مندر وہاں پر اقلب ہوگا واسطمیقتہ یہ ہے کہ جن کاریوں کے پرتی جس کو لے کر کے لوگوں کے من میں بہت زیادہ تیب آکانچھائیں اور آگرہ ہوتا ہے وہ ان کا بیکتی بھاونہ نکلتی رہتی ہے سر سوبرانم سوامی کوئی آم انسان نہیں ہے نا کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا تو سب کچھ فرق نہیں پڑے گا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ پارٹی کا بیان نہیں ہے نہیں وہ ٹھیک ہے سکشیت ہے ان کا اپنا نیجی بات ہے وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سروں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اجدیا میں بھب بھگوان رام کا مندر بنے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں لیکن جب تک معاملہ اچتب نیالے کی بیچارہ دھین ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کیسے وہ وہاں نرمان سمبہ ہو ہے جیسے ہی مانی اچتب نیالے اس پر نرڑے کرے گا وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ بی جے پی رام کی ویراثت اور رام پر جو ان کا ادھیکار جو مانتی ہے اس کو چھوڑنے وہ نہ چھوٹے اس کوشش میں لگی ہے اس لئے کبھی مورتے کی بات کی جاتی ہے دیوالی بنانے کی بات کی جاتی ہے ایسے بیان سامنے آتے ہیں ہنند جی بھگوان رام کوئی بی جے پی کے نہیں ہے دیش کے جنجن کے رام ہے اور دنیا کے جنجن کے رام ہے سب کے ہردہ میں رام بسے ہیں تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آستھا کے کے اندر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی براست نہیں ہے بھگوان رام بھارٹی نہیں ہو سکتے